دکھ اس بات کا ہے کہ آپ نے سب کچھ نہیں چھوڑا آپ نے صرف قرآن چھوڑا دکھ اس بات کا ہے یا دیکھ کون سارا کچھ چھٹ چھٹ دیسی بھی چلو کہا کہ دل میں برسل ہی دے لگے کون سارا کچھ چھوڑا نہیں فیس پوک نہیں چھوڑی سورہ یازین چھوڑی ورڈ سیپ نہیں چھوڑی سورہ رحمان چھوڑی انسٹاگرام نہیں چھوڑی سورہ مزمیل چھوڑی موبائل نہیں چھوڑا آپ نے قرآن چھوڑا حالب تر فیس بوکوں اینج رکھلو اینج رکھلو لطا اتے کرلو کچھ نہیں دے گی تمہیں فیس بوک لیکن کسی پنجابی شاہر نے کمال کہا تھا اے قرآن نورانی شیشہ تے حاکدہ را بخاوے اے قرآن نورانی شیشہ تے حاکدہ را بخاوے جو ایس نو پڑھ کے عمل کماوے سدہی جنت جاوے چھوڑا چھوڑا فرشتہ پیدہ دی صبح اترتے ہیں وہ تلاش کرتے ہیں ان گھروں کو جہاں کبھی قرآن پڑھا جاتا تھا وہ تلاش کرتے ہیں کسی گھر سے پھر سورہ یاسین کی آواز ہے کسی گھر سے پھر سورہ رحمان کی آواز ہے قرآن دیکھ کر ستے ہیں بابے سوئے ہیں ماہیاں سوئے ہیں جوان سوئے ہیں لڑکیاں سوئے ہیں لڑکے سوئے ہیں سوئے ہیں جارے ہیں اللہ میں اسپیشل تم نوجوانوں کے لئے بڑے پریشان ہوں جارے ہیں اور پریشان صرف اس لئے ہیں کہ ہم نے حضور کا در ارامہ چھوڑ دیا ہے جو نبی علیہ السلام تمہیں دیکھے گئے تمہیں تو پریشان ہونے ہی نہیں چاہیے تھا حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پر مبارکہ کا مفہوم ہے آپ نے فرمایا جو نماز فجر پڑے نماز فجر پڑ کے اللہ کی رضا کے لئے سورہ یاسین کی تلاوت کرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے ان کے سارے کام اس کے اللہ کے ذمہ میں اب بھئی مجھے بتاؤ جس کے کام اللہ اپنے ذمہ لے لے اس کے کام کو روک سکتا ہے اس کے کام کو روک سکتا ہے تو پھر کیوں سورہ یاسین نہیں پڑتا کیوں دھکے کھا رہا ہے کیوں دھکے کھا رہا ہے کھولو ارتھا کر گئے ہیں نہیں کھولو کھولانے پاک کھولو کھولانے پاک دیکھو ناکہ وہ سرگی ہو وہ قرآن ہو ہم کیا لوتف ہے 거죠 می سے ب pikی ہے سرگی ہو کھولو کھولو جہا سکتا ہے ید minha کھولانے پاک سرگنا کھولو یہ قرآن مڈا سونا پڑتے تھے ایک دن مسجد نبی شریف میں بیٹھے نبی شریف میں قرآن پاک تلاوان کر رہے محبوب علیہ السلام تشریف لے یہ پڑھتے رہے محبوب علیہ السلام پیچھے کھڑے سنتے رہے ان کو نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام انہوں نے پڑھنا سن رہے ہیں جب یہ پڑھ کے اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے نبی علیہ السلام نے فرمائے ابو موسیٰ محبوب علیہ السلام مجھے تو پتہ نہیں تھا آپ سن رہے ہیں اگر پتہ ہوتا تو میں اور سونا کر کے پڑھتا ہوں دوکھ کے ساتھ پڑھتا ہے دوکھ کی بلا جی ہے ساتھ پڑھنا دوکھ یہ ہے کہ ہمیں قرآن پڑھتا نہیں سکھو بچی کھا کھا جی سکھو بری بیٹھ اچھا نہیں چندینا لاندھے رہے گئے قرآن سکھو کل سال میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے کہ مجھے قرآن ہی نہیں آتا تھا اس سال میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے کہ مجھے قرآن ہی نہیں آتا تھا سیکھا بھی نہیں اس حال میں جانا ہے نبی علیہ السلام کہ وہ قرآن جو نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پہ اترہا جس کے ساری ساری رات تلاوت کی جاتی تھی ایک دن حضور نبی علیہ السلام کے انتشریف لے جارہے تھے ساتھ ایک صحابی تھی آپ نے فرمایا میرے صحابی مجھے قرآن سناؤں اب حضرت بیٹھے ہیں حضرت اس کیفیت کو سمجھیں گے اپنے استاد کو سنانا کو سوکھا کام نہیں ہوتا ہے حضرت اس کیفیت کو سمجھیں گے اپنے استاد کو سنانا کو سوکھا کام نہیں ہوتا صحابی رسول علیہ السلام ارز کرتے ہیں محبوب علیہ السلام قرآن تو وہ ہے جو آپ کے قلب مبارک پہ اترہا ہے قرآن کریم ہم نے آپ سے سیکھا ہے میں آپ کو قرآن کیسے سنا سکتا ہوں آپ نے فرمایا میرے صحابی کبھی کبھی میرا بھی جیت جاتا ہے میں آپ نے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں سکھو قرآن کی بڑی دوروں دور کے آئے پندویں تقریریں مت تھاک گیا میرا گلا چھل کرتا ہے سکھو قرآن کی سکھو قرآن شریف سکھو قرآن شریف سرگی ہوئے اور مسلح ہوئے اور قرآن ہوئے اور دون ہوئے کی مضایت یاشی والقرآن الحاکیم انکا لمن المرسلین اللہ سرگی ہوئے قرآن الراحمن علم القرآن خویر خویر کھلو قرآن نہیں ہاں جاگے نا دا جی اینی میری ضرور مانی مطرقوں کا کھنی مانگے وہ پہنی مانگے کوئنی آنکھیں میرے کو آنکھیں لوئے لوئے پر لے کریے جے تُد باردہ پرنا شام پئی بن شام محمد اکر جاندی ننڈل اچھے ٹبے شیرہ ملے جتھال ملے مرگائی چارہ مکرام آتنے ملیات فضل کری ایک دن اگر تو سیدنا امام احسر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے لوگ آگر خدمت جو عذابِ محفل ہیں پہلے بڑے بزرگو چٹھیاں داڑی ہیں پھر روز تُباہ پھر نوجوان پھر بچے پہلے آپ جڑے بڑے ریس ہیں چٹھیاں داڑی ہیں آپ اونا مخاطب ہوئے آپ نے فرمایا بھائی بابیو ایک گل پچھیئے تھے جواب دیو بابی اعزت کر دینے جی امام آپ شویحِ مصطفیٰ آپ نوجوانہ نے جنت دے سردار آپ سواری بھی محبوبِ خدا دے مبارکندیاں دے کر دی تربیت دیکھو کس طرح ہوں نہیں آپ نے فرمایا کسان ہارے چلاتے ہیں بیچ بھوتا ہے پانی لگاتے ہیں اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے فصل پک جاتی ہے بابیو حردس ہو کسان اپنی فصل دینالگی کرتا ہے سارے بابی آگے سے ارز کرنے لگے امام صاحب فصل پاکا گئی ہے وہ کاتھ لیتا ہے فرمایا بابیو تیار رہی ہو پکی فصل انہیں کسے میں بھی بادل لڑھنے ہیں پکی فصل انہیں کسے میں بھی بادل لڑھنے ہیں اپنے جوان بیٹھے تھے اپنے فرمایا بابیو تنمیر گل پچھیئے تو جواب دے ہوگا عزقیتی جیمہ آپ نے فرمیں بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کسان حال چلاتے ہیں بیج بھوتا ہے پانی نگاتے ہیں کھیت کی خدمت کرتے ہیں لیکن ایک توفان آتا ہے ایک سلاب آتا ہے اور اس کھیت کو پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دیتا ہے بھئی جوان میں دوسری تیار رہی یا نہ ہوں کس دن تقدیر الہی کا کو سلاب آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دے رہا جس لیے پھر بابا صاحب کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونک پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا کوئی پلیا نازتے نخریاں بیچ کو ریت گرمتے تھل چلیا کوئی پھول گیا مقصد آوندہ کوئی کر کے مقصد حل چلیا یار فریدہ یہ تھے سب مسافر نہیں کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا جانا نہیں جانا نہیں اور کسی کو نہیں بتا رہی کب جانا اللہ حضرت جی ہمارا کام ہوتا ہے لوگوں کو ڈرانا لوگوں کی تربیت کرنے کبھی کبھی کچھ پروگرام اس طرح کے ملتے ہیں انہوں ہمیں بھی ڈران دیتے ہیں اور مجھے حضرت آج تک صرف ایک ہی ملا جس نے مجھے صحیح ڈران دیتے ہیں مرے ماں ایک بڑے محضر محترم ہے وہ جمعہ کے روز میں تشریف لے آئی کہنا لیکن کہ حضرت جڑانا اگلے جمعہ پروگرام چاہیے کیونکہ حضرت جمعہ میں پورے پاکستان سے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ہم جمعہ والے دن نہیں جاتے کہ لیکن وہ کہنے لگے حضرت دو باتیں ہیں پہلی باتیں یہ بالکل مسجد آپ کے قریب ہی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص کے ختم پر میں آپ کو دعوت دینے ہیں وہ صرف بتی سال میں انتقال کر گئے نو جوانا علی خانہ نے کہا ہے اگر وہ آئیں گے تو ہمارے دکھی دل کو تھوڑی تسکین مینے یہ حضرت نے یہ کہا تو مجھ سے انکار نہیں ہو میں حضرت جمعہ والے دن ہم نے تھوڑی سی ملاقاتیں کی باقی کتنے حباب تھے میں نے کہا یار یہ سڑک کراس کرنی ہیں ساتھی مسجد ہیں وہاں چلتے ہیں ایک تو بیان بھی دوبارہ سن لیں دوسرا یہ ہے کہ چلو وہاں میں حضرت جب وہاں پہنچا تو وہاں ایک دس گیارہ سال کا بچہ قرآن پاکستلاوت کر رہا تھا لیکن انداز اتنا زبردست تھا میں نے گمان کیا کہ یہ کسی غیر عالم کا بچہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس دور میں کسی غیر عالم کا بچہ اتنا سونا قرآن پاڑ ہی نہیں سکتا کیونکہ ہمیں شوق نہیں ہم تو اس بات پہ خوش ہیں کہ ڈنگا ڈنگا موں کر کے میرا موٹا گریزی بولنا تھا سکھاؤ بچوں گریزی میں منا نہیں کرتا لیکن بھائی قرآن نہیں سکھاؤ مرنے کے بعد میریزی کا ثواب نہیں آنا ثواب آنا تو قرآن کئی آنا بیک روئے کریں گا کور ویچ ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار ہاؤ یو بٹ کی ونڈر آر کا ثواب نہیں آنا ون بازت تھس چکروں کا ثواب نہیں آنا ثواب جب بھی آئے گا سورہ یاسین کئی آئے گا اقبال نے کہا تھا اپنے مند میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن میرے لئے نہیں سکھانا نہ سکھا اپنے نہیں سکھا سکھان کو قرآن اگر آج آپ قرآن نہیں کھولیں گے کل کو آپ کے بچے کبھی نہیں کھولیں گے ابھی تک حضرت ہم نے دکان نہیں ڈالی اور دعا کیجئے گا دالے مینہ حضور کی امت کی خیرخواہ ہی ہوتی رہے مرے پس پڑے لوگ آتی ہیں حضرت جی مبائل ہی نہیں چھڑتا ہے میں نہیں دم کرتا کوئی میں آگے سے جاتا ہمیں گنا چل گیا تو ایڈاوٹ بڑھاؤ اس کا میں کیا دم کرتا بھائی اس نے کہیں سے نہیں سیکھا اس نے جب دیکھا ہے ترے آت میں دیکھا ہی مبائل ہے اس لیے اس نے بھی مبائل پکڑ دیا اگر وہ ترے آت میں کبھی قرآن دیکھتا تو وہ بھی قرآن پکڑتا اس کا دم نہیں ہوتا اس نے جب دیکھا ہے ترے آت میں ٹی وی کا ریموڈ دیکھتا ہے اس لیے اس کے آت میں بھی ٹی وی کا ریموڈ دیکھتا ہے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس بچے لے گا ایدرس حال زرہ دام کری یہ بچہ زدی بڑا ہے میدن کرتا کھو وہ نکاجے آپ بچہ ہے تو ایڈا وڑھاو گے زدیوں تو پھر بچہ ہے ہاں جی اس نے زد مرسل سیکھی ہے لوگ لے کے آتے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے یہ دام کری یہ گصہ بڑا کرتا ہے مگر نہ تو ایڈا وڑھاو مجھ سے سیکھ رہے ہیں میں مثال کے طور ایک کتاب میں نے پڑھا تو اپنی بچی کو پکڑ کے مچھلیاں پکڑنے چلے وہ کرتے کیا وہ مچھلی پکڑ کے پکڑ کے اپنی بیٹی کو دیتے وہ کیا کرتی وہ مچھلی دیکھ کے اس کو واپس دریاء میں پھین دیتے ان کو نہیں پتا پیسے کیا وہ پھر مچھلی پکڑتے میں مشغول ہو جاتے وہ مچھلی پکڑتے پکڑ کے بچی کو دیتے بچی بچھلی دیکھ کے اس کو پھر پانی پھر ان کو نہیں پتا پیسے کیا ہو رہا ہے وہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں جب کچھ وقت گزر گیا ہے وہ انہوں نے خیال کیا اب تو کافی مچھلیاں ہو چکی ہیں چلو گھر چلتے وہ مچھلیاں پکڑنے کا جو آل آ تھا نا اس کو لپیٹ کے اپنی بیٹی کو کہتے بیٹا دکھا ہاں کتنی مچھلیاں تو وہ ڈیبے کا ڈکھندے اٹھا کے دکھاتی تو مچھلی کوئی بھی وہ کہتے مچھلیاں کدھر گئی وہ کہتے میں نے دریانے ہو وہ کہتے کیوں میں نے کوئی دریانے پھینکنے کے لئے دی تھی دریانے کوئی پھینکنے سنو یہ تربیت تھی بچی کیا کہتی ہے کہتے بابا آپ سباوٹ کے ہم سب کو یہ سبق نہیں سکھتے کہ وہی مچھلی جال میں پھستی ہے جو اللہ کی یاد سے گاہفر ہو وہی مچھلی جال میں پھستی ہے جو اس دن اللہ کو یاد نہیں کرتی آپ کیا روز سباوٹ کے ہمیں یہ سبق نہیں سکھاتے اسی درخ پہ آری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے گاہفر ہو جاتا ہے وہی پرندہ پندرے میں ڈالا جاتا ہے جو اللہ کی یاد سے گاہفر ہو جاتا ہے اسی پکرے کے گلے پر چھوڑی چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے گاہفر ہو جاتا ہے جب آپ مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے تھے نہ تو میں سمجھ جاتی تھی اس نے آج اللہ کا ذکر نہیں کیا اسی لیے جال میں پھینکتی رہی وہ پوچھتے ہیں وہ کیوں وہ کہتے ہیں اسی لیے کہ ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں کہیں غافل مچھلیاں تھا کہ ہم بھی غافل نہ ہو جائیں اے جی دام کرو جی مبینہ چاہتے ہیں اے جی دام کرو جی غصہ بڑھا اے جی دام کرو جی دی بڑھا یہ سارا کرتوں ہیں تے ہوئے کبھی حضرت بیٹھے ہوں حضرت مجد دل سے ثانی اور ایسے مارے اور بھی بڑے بڑے گرگ ہیں کبھی رسم بسم اللہ بھی ہوا کرتی تھے ان سال کے رہے رہے رسم بسم اللہ کیا ہوتی تھی کوئی بزرگ کوئی عالم کوئی مفتی کوئی شیخ الحدیث کوئی صوفی بچے کو آگے نا دھر میں سب کوئی کٹھا کیا جاتا تھا ناظرے کی ابتدا کروانے کے لیے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے اس کو کہتے تھے رسم بسم اللہ سارے رشتہ داروں کوئی کٹھا کیا جاتا تھا کوئی بزرگ آگے بچے کو پہلی بار بسم اللہ پڑھاتے تھے لکھا جب حدرت مجددل فیسانی پہ یہ وقت آیا آپ کو پڑھانے کے لیے بزرگ تشریف انہوں نے پڑھایا پڑھو جی آعوذ باللہ بن الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحان الرحیم انہوں نے اتنا ہی پڑھایا مجددل صاحب پڑھ کے شروع ہو گئی لکھا آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے چودہ پارے پڑھ دیئے جن کو آج بسم اللہ پڑھانے تھی وہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ میں تجھے بسم اللہ پہلی بار پڑھانے ہوں تُو نے چودہ پارے پورے اور پندرہ پارے کی پہلی آیا کریمہ سنا دی یہ کیا مجددل صاحب آگے سے کہتے ہیں میری والدہ ان چودہ پاروں کی اور پندرہ پارے کی پہلی آیا مبارکہ کی حافظہ ہے وہ ہر کام کرتے ہوئے پڑھا کرتی تھے میں نے سون سون کے یاد کر دیا ان کون پڑھتا ہے ان کون پڑھتا ہے ان کون پڑھتا ہے میں نے پڑھا دیا یہ سریعہ بھی نہیں پڑھا دیا میں پڑھا دیا ابھی پڑھا پڑھو یاد پڑھو یہ یہ آج یہ جو بچے ڈاکے مار رہے ہیں کہ ہاتھ کو گنے لے کے چھے ان کا کوئی خسور تربیہ دی نہیں دیکھو جن کی تربیہ دی ہوا کیا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ صداد میں سے تھے تھی سید سید تھے بڑا غیور خوون ہے سیدوں کا بڑا غیور خوون ہے ٹھیک ہے جی ہاں جی وہ والد صاحب ہو تو ہو گئے کہ فالد دادا جان کی طرف آئی انتقال کر گئے نانا جان کی طرف آئی انتقال کر گئے اب کیا ہو آیا گھر کا سامان بھی گا والد صاحب نے ایک چرخہ خلیدہ والد صاحب سود کا تین کپڑا بنتا مدار بکنی جاتا اور سیدوں کے گھر میں چولا جلتا چولا جلتا حضرت خواجہ صاحب خود فرماتے ہیں ہاں فرماتے ہیں میں کئی دن کا بھوکا کئی دن کا بھوکا جب بھوک برداشت ہی نہ ہوئی کہ میں اممہ جان کی خدمت میں آئی اور میں نے اپنی اممہ کا پلو پکڑ کے کہ میں نے اس کی یہ اممہ جی بڑی بھوکہ لگی کوئی کھانا دے آیا فرماتے ہیں کھانے کو تو تھا کوئی اممہ جی آگے سے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں نظام الدین صبر کر لے جیسی اللہ دے پرونے ہیں فرماتے ہیں اس جملے نے اتنا مزا دیا کہ میں اسی جملے کا مزا لائے تھا اور نظام الدین تو اللہ دا پرون فرماتے ہیں والدہ ساری رات نہیں سن کہ میرا نظام بھوکا ہے ساری رات چرخہ چلا والدہ صاحب نے کپڑا تیار دیا اگلے دن لونڈی گئی بزار کپڑا بیچ لی ٹھیک ہے یہ کپڑا بھگ گیا پیسے آئے وہاں تو کھانے کا سامان بھی لے کی آئی خاجہ صاحب فرماتے ہیں والدہ صاحب نے سامنے کھانے کا سامان رکھ مجھے بھولا کے کہاں نظام الدین کھا جنہ کھانے آپ فرماتے ہیں وہ کھانا مجھے اتنا برا لگا کہ میں نے اپنی امی سے پوچھا میں امی جی یہ کھانا کی دوں مکے گا پھر اسی کی دوں اللہ دے پرونے بڑھنے گے ہم نے کیا تارو کروایا ہم نے کیا تارو کروایا کچھ 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 جیسے لئے کروا ساڑی نسلہ تباہ ہو چلی ساڑی نسلہ تباہ ہو چلی میند کرو اپنی نسلوں پہ دے اپنے مچوں پہ میند کرو ان کی تربیت کرو گھر گھر آگا لگ گئی ہے گھر گھر آگا لگ گئی ہے پراب پرادہ مار گئی پرانہ پرادہ کیس کرتا ستارہ سالوں نے پراب پرادہ نہیں بھی پہن پرادہ نہیں بلا نہیں پہن پرادہ نہیں کیا ہو گیا ہے بجا صرف دین سے دوری ہے یہ یہ سردنیاں ہیں اب کا پتہ سردنیاں پڑا ٹھوکا سیزن ہیں مولی کے پراتھے گوبی کے پراتھے آلو کے پراتھے گھر گھر میت پراتھا تو بھی نہ کھائی جاتا ہے سردنیاں کھائی جاتا ہے تو میں نے دیکھا ہے بچپن میں بتا کیا تھا وہ کار پرانٹھا پاک جائے تھے مثلا بڑا پرانہ پہ لے آگے ماں کی کہندی پہ پترہ سوٹتا پرانٹھا ہے نال جادہ کا پڑا آگا ہے اسی طرح نہ دے جنہی در ویان نہیں ہویا جنہی در ویان نہیں ہویا جنہی در ویان نہیں ہویا جنہی در چھوٹا پہلے کا آرہا جائے ماں بترہ سوٹتیاں پر انٹھا تھا کہیں آیاں نال چادہ کا بڑھا چھوٹا کی کہندی چھوٹا پہ لے آہاں کی کار constraint وہ آلہ نہ تو Fernando ش leagues ہوا پیر باد چھوٹا کی ہوا تیک پیار پانٹھا بھی نہیں سو سکاندے پھروں دی شکل بھی نہیں شب میں دستہ فر کی ہو جنہ record کی ہوتا جتے بغیرہ پروندھا بھی نہیں صاندائے پھر اس مرد کی چھوٹے پراؤنوں کو مارے بڑھا پراؤنوں کو لڑا جاندہ اور تیری جورت کیمیں ہو تو میرے ہوتا ہے میرے چھوٹے پراؤنوں کو لڑا جاندہ تیزرے جی بات ہوئے بڑھا پراؤنوں کو جاگ سٹھے چھوٹا پہ جاندہ ہے تیری جورت کیمیں میرے بڑھا نکل کی تھی لیکن نظرے یہ پھر کی ہو جاندہ جدلی کدھی لوگوں کو لڑنے سے پھر دنہاں پہ لڑتا ہے چھوٹے پھر دنہاں چھوٹے پھر دنہاں کی ہو جاندہ ہے کی ہو جاندہ ہے پہنا پہنا نہیں رہنے پراؤں پراؤں نہیں رہنے بجا تربیت دیل تو دوری اسلام تو دوری ہے اسلام تو دوری ہے میرے پاس حضرتی پقائدہ ہے ایک بہن آئی چلتا اس کو کہیں پتہ چل گیا کہ اس کا بھائی جمعہ میں میرا مقت دی ہے رولا دیا اس موجی پھون پہ ادھر کہتا ہے کہ کہتا ہے دیل سرے میرے پراؤں میں ناپ چھوڑی ہو کہ میں وہی پہن نہیں یہ کہتا ہے گلی لنگ دیا کمونڈا میری آلویشن دنہ دہتا ہے تو ہی لڑن جاندہ ایک زمین دے ٹوٹے دیوے جنل میں جانوار دیاں پراؤں تکی کراوی آئی میرا بندہ نہیں مندہ تاکہ میں پراؤں زمین لے کے دیش میں میں تے جانوار دیاں پراؤں میں مجبورا تسی میرے تکیس کار چھڑے ہر مینے کچہری جاندہ ساری کچہری گندی نظرانہ ویخدی ہے وکیل بھی گندی نظرانہ ویخدہ جاجبی گندی نظرانہ کی ہو جاندہ ہے کی ہو جاندہ ہے اوئی پراؤں جڑا بڑا ہی سونا ویخدہ چھے مینے بعد کیوں پیڑا لگن لگن دے اوئی پہنٹ جیزے لڑ چکنے ہیں اوئی پہنٹ جیزے مر مر جانے ہیں ویخدہ چھے مینے بعد کیوں پہنٹ جا لگن دی کوئی جبنو جو آب دیو صرف کی صرف کی اس یہ اپنی یقعہ بند کر لی اور بڑی دیاں کھڑا بھی گئے تر تیان رکھیں تیری بہن تیری بہن تیری بڑی دینا نہ آنی تیرا پراہ تیرا پراہ تیری بڑی دا دیو تیری بڑی دا جیت انہوں اپنی آکھانا لے تینہوں عجوی سونا لگے انہوں اپنی آکھانا لے انہوں بڑی دی آکھانا لے تینہوں تاہاں جنگا نہیں لگے ہر جگہ اس طرح نہیں ہے کیوں نکسر ہی سکتا میری یہ چھوٹی بہن اسے سات سال چھوٹی بہن میں اکیلا ہوں پھر اللہ نے کرم کیا سات سال بات حالی ایسی کوئی بات ہو جاتی ہیں چھوٹی بہن ان کی کہنا چھڑ 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 انہوں موڑے اندر جو پہ کھڑایا تھا کس طرح چھڑ ہمیشہ یاد سب سونا لگے اور باتیں ہوتی ہیں اپنے بڑوں کو نہ بھولو تم بڑے بڑے کوڑے کوڑے ماملے پی جاؤ میں مثال میں گفتو خط کو گھنڈا حضرت سیدنا امام زین اللہ بیدین یہ تاریخ اسلام کی اس شخصیت کا نام ہے جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے بہتر لادلے زبا کر دیئے گئے امام زین اللہ بیدین جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بہتر ایک ایک کر کے زمین پر گرتے دیکھے گئے امام زین اللہ بیدین جن کی آنکھوں کے سامنے بہتر شہید کیے گئے یہ مکان ابھی بھی مدینہ پاک میں موجود ہے جہاں امام زین اللہ بیدین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا سے واپس آئے تھے مدان آنکھان آنکھ بھی یہ زیارت ہوتی ہے دکھا امام زین اللہ بیدین رضی اللہ تعالیٰ اسی مکان میں تھے ایک جزیدی سپائی آگئے اس نے آکے آپ سے پناہ مامی آپ نے دے دی تین دن تین راتیں رہا جب جانے لگا گئے دکھا ہے امام صاحب نے اس کو کسیر پیسے بھی دی جاتے ہوئے لکھا ہے تھوڑا سا آگے جا کے نا واپس سفر آکے ارز کرتا ہے لگتا ہے تو سی منوں پہچانے آپ نے فرمایا کیوں کی ہوئے ارز کرتا ہے حضور جی پچھان لیں دیتے اپنے والد اور اپنے پائی میں دکھاتے انہوں کارتا ہے نا رکھتے کمال جواب دیا آپ نے فرمایا آپ نے آگے سے کمال جواب آپ نے فرمایا سونوئے جب تُو نے میرے بابا عزرت سیدنا امام حسین پہ پہلا تلوار کا وار کیا تھا میں تب سے تُو یہ پہچانتا ہوں فرق صرف اتنے وہ تیرا گردار تھا یہ میرا گردار ہے ہم پترہ لے بہت کے مانے ہیں ہم امامہوں شاہ کے مانے ہیں ہم مولا مشکل کو شاہ کے مانے ہیں کام بھی تو ہو رہی گئی یہ حضور جی اکثر کام کرتے کٹ چوٹیں لگتی رہتی ہیں چوٹیں لیکن پتہ ہے جب عبد الرحمن ابن ملجم میں ملون نے مولا مرتضی مولا مشکل کو شاہ شیرِ خدا ہے حیدرِ کررار پہ نماز پڑھاتے ہوئے وار کیا تھا کتابوں میں لکھایا وہ وار اتنا شدید تھا کہ وہ اس کا عالی تھا وہ حضرت کے سر مبارک وہ کاٹتا کاٹتا کانپڑی تک آیا تھا اتنا شدید اور زوردار وار کیا کہ کاٹتی کاٹتی اور اتنا بغز تھا اس کے دل میں حضرت مولا مشکل کو شاہ کے لیے کہ اس میں اس عالی کو کئی بار کرم کر کے زیر میں تھٹا کیا تھا کہ اگر مولا مرتضی آلی کی شدر سے بچ جائیں نہ شادت ہو تو زیر سے شادت ہو جائیں یہ گرفتار ہو گیا حضرت مولا مرتضی لکھایا ہے کہ آپ چار پائی پہ دیں اور یاد رکھئے یہ وہ دور تھا جب ابھی ڈکلوران اجاز نہیں ہوئی تھی جب ابھی پیننڈ اول بروش نہیں بنی تھی تصور کریں مولا مرتضی کو کتنی تقلی ہوئی ہوگی اتنا گیرہ زخم گرفتار ہوا گرفتار کھڑا تھا مولا مرتضی کے لیے پانی لائے گیا ہے آپ کی نظر اس کے چیرے پہ پڑھی آپ نے فرمایا پانی پہلے اس کو پھلاو اسی پرہ نہ لڑی گئے اسی پہنٹ نہ لڑی گئے فرمایا پہلے اس کو پھلاو پانی لے جایا گیا اس کے دل میں بغض تھا مولا مولا کے لیے اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ امادہ کیا پانی نہ پینا اس میں تجھے مارنے کے لیے زہر میں لائے گیا ہے اس نے پانی پینے سے انکار کر دی دیکھا پہلاو اسی طرح پسا ہے حضرت مولا مشکل کو شاہ فرمانے لگے نہ کر چڑیا پانی پین تو اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو علی نے برودہ قیامت اتنی دیر تک جنت میں نہیں جانا تھا تیتنی دیر تک پہلے تیرے آڈر نہ کروا لیتا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے ہم بدلی ہے اپنے مزاج بدلی اپنے انتاث بدلی اپنے طریقے بدلی عملالے پاسے آؤ اور آدم چیستی صاحب نے کمال کر دیا اور فرماتے ہیں ہم نے آدھا کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا ہم نے آدھا کے مظالم کا گلہ دیکھ کے تجھے جھوپنوں کے ستم یاد آئے ضرورت پاکستان کے بدلیا جائے پتر کسی نہیں جائے بدلنا یہ دوسری تو نہیں بدلنا اللہ کے لئے گالانت اللہ کے لئے غصانہ کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے معاف کرو عدر جی یہ تھے جنو چھیڑ گرے کھونا سارے پر رہے ہیں اور دیکھ کے اس طرح لگتا ہے کہ یہ قوم دن میں پتہ نہیں کتنے وقت گسے کی گولیاں کھاتی ہیں بشمولے میں ہی نال تجھتے ہیں جنو آتھلا ہو عدر جی جنو آتھلا ہو عدرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دکھا ہے آپ مدینہ پاکی نے گلیم گشور بھارے تھے آپ کی توجہ نہیں تھی آپ کا پاؤں فقیر کے پاؤں پہ آگئے وہ اندہ تھا اب اس کو نہیں پتا کہ عدرت عمر کا پاؤں آیا ہے وہ کوئی کہندہ ہے اے انہیں آپ معذرت کر کے کہتے ہیں یار گلتی ہوگی باقی انہ میں کوئی نہیں ہے حضرت مولا مرتضی آپ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے آپ نے اپنے غلام کو بلائے نہیں آیا پھر بلائے پھر نہیں آیا پھر بلائے پھر نہیں آیا آپ اٹھ کے گئے وہ بیٹھا مجھکر آ رہا تھا آپ نے فرمایا تو نے میری آواز زنی تو نگست ہوں گی آپ نے حرم آیا کیوں نہیں اور کرتا ہے وہ اُر تڑی نرمینے میں انہوں خراب کر چڑے اتنے موقع اور اسی پتہ نہیں کی ہوگئے سانو پتہ نہیں کی ہوگئے بدلو جو غصہ کرنا ہے ہوئی اللہ تعالیٰ درسو جو جب مبت کرنا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ درسو اخلاص لاؤ آخری بات حضرت نے کہا ہے وہ موضوع نہیں نہیں اخلاص لاؤ سب سے لازم بات اخلاص کیونکہ اتنے دیر اخلاص نہیں ہوں اتنے دیر کچھ بھی نہیں نہیں اور بہت بڑا نام حضرت سیدنا جنید بغدادی رامت اللہ آپ سے کسی نے سوال کیا حضرت آپ نے اخلاص کانا سے سیکھتا کیونکہ جو ولی بھی ہوگا وہ اخلاص والا ہوگا جو اخلاص والا نہیں ہوگا وہ کبھی ولی نہیں ہوگا پوچھا حضرت آپ نے اخلاص کانا سے سیکھتا علا پڑے بزرگ کے مرید جناب سری سکتی رامت اللہ آپ فرماتے ہیں میں نے اخلاص اپنے مولدے کے نائی سے سیکھتا حرز کی حضرت اتنے بڑے شہر نائی سے اخلاص سیکھتا فرمائے ہاں ارزگیتی حضوروں کے میں آپ فرماتے ہیں فقر کا دور تھا میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے باہر ہی کٹوا فرماتے ہیں بال بہت بڑے ہوئے تھے اپنے پیرو مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا آپ نے بال دیکھے فرماتے ہیں جو نحجہ پہلے بال کٹوا کیا ہو یا بیسے تو تھے کوئی برحال منعی کی دکان پہ چلا گیا وہ کسی کے بال کاٹ رہا تھا کیا تھا میں نے کہا چل میرے الوے دہتے کو گال کر رہا آپ فرماتے ہیں بال کاٹتے کاٹتے اس کا دہا مجھ پہ پڑا میں نے سلام علیکم کا عزم علیکم آپ فرماتے ہیں میں نے کہا زہر ہے بھئی تو دکان دار ہے تیری دکان ہے تو تو پیسے لے کے بال کاٹتے ہیں تو میرے پاس تو پیسے آئے نہیں چلے پھر اس طرح کرا جب میرے اللہ کے لئے کاٹ آپ فرماتے ہیں دکان سے نیچے آئے میرا ہاتھ پکڑا اوپر لے گئے اس نے یہ نہیں کہا کہ حضرت آپ کے اللہ کے لئے کاٹنے ہیں انتظار کریں بعد میں کاٹنے ہیں اس سے پیسے لیے پہلے اس کے کاٹنے ہیں فرماتے ہیں نے اس کو کرسی سے اٹھا دیا مجھے بٹھایا میرا صرف چھونا بال کاٹنے شروع کر اب روتا جائے بال کاٹتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹنے ہیں پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لئے کاٹ رہا ہاں اللہ سبحان سبحان ایتھے دے پا جیسی پانی دا فیلٹر لو آگے بھی جائے ڈاوڑا لکھانے ہیں سمجھ گئے نا اخلاص نہیں ایتھے مجھے جو ٹیلنہ لو آڑی ہوتے ہوئے کہنے ہیں بھئے تختیلہ ہوئے آپ فرماتے ہیں وہ کاٹتا رہا اور ہوتا آپ فرماتے ہیں میں بھی بیٹھنا پٹھا نیچے نہیں ہوتکار رہا تھا اگر کبھی اللہ وقت لائے اللہ نے مال دیا تو میں اس کو بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں گا آپ فرماتے ہیں پھر وہ بہت آیا اللہ نے مجھے فقیری بھی امیری اطاف خلیفہ شہر میرا مرید ہو پڑے پڑے نام میرے مریدین میں شامل ہو آپ فرماتے ہیں اللہ نے پیسے دے دی میں نے انتھیلی بنائی کچھ درہم ڈالے دینار ڈالے اس کی دکان پہ آیا بڑا ہو چکا تھا آپ فرماتے ہیں میں نے اسلام علیکم کہا اس نوالے گو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا پہچانا آپ فرماتے ہیں آگے سے کہتے ہیں آپ جو نہیں تھے بگت آتی ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے میری اللہ کے لیے بال کٹے تھی اس نے کہاں یاد ہے آپ فرماتے ہیں میں نے ٹھیلی آگے کرکا لے پھر اے بال کٹتا بہت نہیں آپ فرماتے ہیں مجھے آگے سے کہتے ہیں جو نہیں ہے میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے سوفی بن گئے آپ تو بہت بڑے شیخ ہو گئے آپ کو تو ابھی تک تصویر کی افتداء بھی نہیں آتی ہے آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کن کیا ہو تو آپ فرماتے ہیں انہائی جا کے سے اخلاص سکھا تو کہتا ہے جنید جو کام اللہ کیلئے کیا جائے نا پھر لوگوں سے نہیں اس کا بدلہ مانتے ہیں ہم حدیث لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں میں حدیث لیے کر رہے ہیں مجھے یاد ہے ہمیں گندے پھر بڑی محنت کی بڑا پا آگیا تھا اس میں حاجتہ کا نہیں کیا بڑی محنت کر کے نا وی آئی پی والا پیکچ وہ یارم باروں لگ کھا تھا مجھے میرا چھہی سات دن دامدہ ہے حاجتہ پیٹے وہ جب واپس آئے میں بھی مبارک دن وہ کچھ ان کا معاملہ اس طرح تھا کہ ان کے نیچے کوئی چار پانچ سو بندہ کام کرتا تھا وہ میں بھی گیا وہ ہم بیٹھے ہوئے تھے بھائی مجھے رہے جی بندے میں ستر سال لانگے نے سارے بہو جی بہو جی کہندے ہیں بہو سا بہو جی کہندے ہیں مجھے رہے پیٹے ہیں وہ جڑا آئے نا رجیو آگے آئے ہی کہ بہو جی آجتہ مبارک ہوئے وہ میں بیٹھا تھا نہ ہو سکتا پہلی بہلی بھول کرتا کہ میری بھول کرتا ہی کہندے ہیں جڑا آئے انہا کہ بہو جی آجتہ مبارک ہوئے 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 پھر بھی کینٹہ بورا گار سٹھایا میرے کو تقریر نہیں سی ہونے کوئی بھی ہمارا جو معاملہ ہمارا ہوتا ہے روحان نہیں محول ہوگئے پھر پچھووں پھر میں نے بول دی میرے کہ میرا یار بولدہ تو پھر جب محول نہ ہوں تو پھر ہمارے لئے مشکل نہ ہوں لیکن کوشش میں نے پھر بھی بڑی کی اکھاں پہ چگہیں گے شکر اللہ مدھولے بہت ٹھیک ہو گیا میں بیٹھ گیا جب وہ بیٹھا جنہوں نے مجھے دعوت دی تھی میں نے حضرت سے پوچھا کس حال میں دین کا بچہ ہے میں نے کہا نہیں کسی حال میں دین کا نہیں یہ جس نو جوان کے عسال سواپ کے پیاہ ہیں جو بتیس سال میں اعتقار یہ اس کا سب سے بڑا soldier اور اس سے چھوٹا ایک اور بیٹھا ہے اس کی عمر 8-9 سال ہو گئی اس سے چھوٹا ایک اور بیٹھا ہے جس کی عمر 6-7 سال ہو گئی ایک اور بیٹھا ہے جس کی عمر 3-4 سال ہو گئی کیونکہ لی rifi میرے اپنے بھی 4 بچے ہیں تو میں مڑا در دے تو اس وقت کچھ عمر میری بھی تنی تھی اب 98 سال ہو گئی میں اتنا درا کر اس کو پنجابی میں کہتے ہیں نوں کھلو جائے ہمارے ڈردیں میرے نوں کھلو اور میں نے خود کو سوال کی میں نے کہا مولی سولیمہ بڑے بڑے دلمیں پروگرام بنام بنامکہ بیٹھا داستان ذرا ایس پتیس سالہ نوجوان دا دل اپنی تین سال دی دی چھٹکے جانتے کیتا ہونا ہے وہ دا دل لذر تھا اپنے چار بچے چھٹکے جانتے کیتا ہونا ہے دل میں کری آتنی کیا لیکن وہی فیصلہ بات آ لی میں نوں ہے دی سو سانو پوچھنا گئنے لیکن خیال میں پہلے کوئی وارس ایفت میں سے جائے گا پہلے پہلے کوئی نہیں کہ دس وی پر ہو رہا میں آگے دی میں گو کہاں گا نہیں میرے کسے بھی پوچھنا سا بس سرکاری آرڈر آ رہا ہے ختم اسی بھی تو میہ صاحب کیا کہتی ہے نا فرماتے ہیں تجھے بڑے بہانیں آتے ہیں یہ جتنے نوجوان ہیں جتنے نوجوان ہیں انہیں سب کو نماز کی دعوت دو ایک ہی بہان ہے سب کے پاس کیا بلا میرے کپڑی نہیں سا تینا نوہی کو نا پا رہا کے جانتے ہیں کہنے کہ مو نی پینٹر دل کیا ہے جتنے یہ بڑے بیٹھے ہیں ان کو نماز کی دعوت دو سب کے پاس ایک ہی بہان ہے نہیں نہیں تو ہی مولوی لوگ تے بے لے ہو تو ہی تے پڑھو نماز آتے ہیں اسی کاروباری ہو نی ٹیم لگتے ہیں میرے صاحب کہتے ہیں بھئے بڑے تجھے بہانیں آتے ہیں یہ بتا اسرائیل علیہ السلام کے لئے کون سا بہانہ سوچا ہے ملک الموت کے لئے کون سا بہانہ سوچا ہے پھر میرے صاحب کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں ازر بہانہ چلنا نہ ہی جو آکھے سو کریے ازر بہانہ چلنا نہ ہی ازر بہانہ چلنا نہ ہی جو آکھے سو کریے ڈیگر نے مجھے ٹینا ہوئے کانو کو الکول ماری ہے یاد حضرت کو بندہ اٹھ کے کہوے نہ میں نہیں ٹینا تو دو نہ مکال کرنا بھائی تو کیوں نہیں ٹینا مندے ہو سارے ٹینا بے شکر تفتیاری کیوں نہیں پھر تیاری کیوں تیاری کیوں پہلے پکتے ہیں قرآن پاک کو والے دین دیکھے